موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایک زمان میں رکھیں ہر مصیبت ہر پریشانی سے چوم کا محلہ علیکم موسیقی 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 اگر موسیقی بھائیں دو شوڑی درمیانی سائز کی پیاز دیکھے اس کو رفلی کار لیا اور اس کو ڈراؤن ہونے تک سائے کر لیے دیکھے پیاز اچھے خاصی گولڈن ہو گئی ہے ہماری اتنی گولڈن کرنی تھی ہمیں اب اسے ہم ڈال دیں گے گوش گوش میں نے لیا ہے ہڈی والا تقریبا 750 گرین یعنی کہ تین پار ہڈی والی گوش میں پہلتا ہے ہمیں تو ہمیشہ ہڈی والی گوش میں ہی پہلتا ہوں نسل کا پیز دیکھے دیکھے دو ٹی سپون کے برابر دو ٹی سپون کے برابر اور اس کو منام رسل کے پر خود کے ڈالا تازہ تازہ ہی نسلہ جو ہوتا ہے ڈالا گرہ اس کے دائے کب میں بہت فرق پڑتا ہے ہم پیج میں بنا کر رکھ لیتے ہیں تو دائرے پر اس کی اپاریت بھی نہیں رہتی اور وہ مزہ بھی ہو نہیں رکھا تو میں ہمیشہ ہمیں سالنوں میں پیسی پیز میں لسن ادرک ہاتھ کے ہاتھ ٹھوٹ کے ڈالتی ہوں پیس کے ڈالتی ہوں اب یہ ہاپر میں تھوڑی سی گھنائی کروں گے تیگرے پر ایک دو منٹ لسن ادرک کے ساتھ گوشت کو اچھا سے بھونوں گی یہ بھون جاتا تو میں دکھا پکا دو سے تیر منٹ ہو گئے سو بھونتے ہوئے لسن ادرک اور پیاس کے ساتھ اب اس میں ہم ڈال لیں گے مسالے میں نے پیسی پیچے ڈال لی ہے ونینہ 1 ھاپ ٹی سپور آپ لوگ ہزوے زائے کا ڈال سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو ہلجی ڈال دیں گے 1 ھاپ ٹی سپور پیسا ہوگا دھنیا ڈال دیں گے ہم اس میں ونینہ 1 ھاپ ٹی سپور نمک ڈال دیں گے ہزوے زائے کا اب یہ نوز سرچیزوں کے ساتھ مسالے کے ساتھ اس کو بھنای کر لیں گے خوب اچھی ساتھ جتکیں اویل ڈیلیز کریں گے یہ دیکھیں اچھا سے بھول دیا ہے اس کو میں نے اور اس میں نے اویل جو ہے نکال دیا ہے اب یہ میں نے 3 ھاپ ٹی ساز کے ڈال دیں گے پھولی کٹ کے اور آئل دے کے میں نے اس طرح سے ہی سیپریٹ کر دیا ہے گھنائی میں نے اچھے سے اس کے دور 10 سے 12 منٹ کی ہے جو ہی یہ ہے ساری گھنائی اس سے ٹیہر پہ کر دیں گے پھر ہمیں بعد میں نکلنے کی ضرور پڑے گے بٹے بڑا ڈال دے کے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ گوشت کے کلنے در کا پانی پانی ڈال دیں گے تقریبن ایک گلاس بھر کے ہمارے ہی ہے پانی جب ہم گوش گلے گا تو ٹیمارٹر بھی اس میں گل جائیں گے آدھر گلاس روڈ ڈالوں گی کم لگ رہا ہے مجھے بھی اور پھر اس کو تیز آنچ پہ میں اس کو پکنے دوں گی تقریباً تیس سے پینتیس منٹ جب یہ گوش گل جائے گا تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں گوش ہمارا گل گیا ہے بلکل اچھے سے اور آپ لوگ اپنے کوکر کے ساپ سے جانتے ہوگے کتنا ٹائم لگے گا تو میرے درست میں لگے ہیں تیس منٹ تیس منٹ میں گوش بہت اچھے سے گل گیا ہے دیکھیں ہٹیوں سے گوش چھوٹنے لگا ہے بس یہ ہم کیونکہ ہمارے تو بنائی ہو چکی تھی سالن کی تو اس میں ہمیں بانی ہے تو کوئی مسنا نہیں ہے اب یہ ڈال لیے میں نے اور ڈال کو بھی میں نے اوبال لیا ہے یہ ہے کہ جلدی طریقہ پکانے کا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں میمان کھانا جاتے اور ہمیں کھانا پکانے کی جلدی ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح سے یہ شورٹ کٹ میں ہی اپنے کھانا پکا سکتے ہیں اب اس کو ڈال تو میری کافی اچھت گل چکی ہے یہ اور تھوڑی سی گلاؤں گی میں اور کیونکہ مجھے تھوڑا سا میشی چاہیے یہ ڈال گوش جو ہے پس میں اس پر تھوڑ دے کے نہیں ہے پانچ منٹ کے نہیں سیٹھی اور لگا لیتے پھر آگے دکھاؤں گی جب یہ گل جائے گی نا دال پھر آگے پکا پھر آگے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے کرنا ہے اس میں پانچ منٹ دکھائے میں نے کوکر میں اس میں اور بلکن ڈال ہماری بھرچی سے گل گئی ہے کیونکہ ہماری ڈال آدھی سے زیادہ تو گلی بھی تھی ہے میں اس کو تھوڑا سا میں چب میں چلاؤں گی ہلکل کیسا اس طرح سے اس کو تھوڑا سا گھوٹ لوں گی مجھے تو تھوڑا سی گھوٹی بھی ڈال اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگ کو کھڑی کھڑی پسند ہے تو آپ لوگ اس اتنا سے رہن دیجئے گا لے کے تھوڑا سی گھوٹ دی اور تھوڑا سی کھڑی ہے ڈال پر اتنی چاہیے مجھے میں تھوڑا سات میں نیم گرب بانی ڈال دوں گی تقریباً ایک کپ کے برابر اور جتنا آپ کو úblic لگ رہن mouth وہ چاہیے مجھے تو رنی بنا سکتے ہیں چامل کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا سی پتلی بناتے ہو اور لٹی کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا سی گھوٹی بنائیں گے تو میں نے تھوڑا سی گھوٹ گھوٹ ہم دوسرے گئے پودی لہ grandmother ہراث نہیں ہے مرième کپودی لہ کھا تو یہ ثوڑا ہری مرچے اور ثوڑا چاہتے ہیں مجھے آدھ غ�و dolب کے پیچے بار کو آئے بارaven Şey مرچے تیز کھاتے ہیں تو میں اپنے حساب سے ڈال دے ہوں آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہیں تو آپ من ڈالیے گا اور اس میں مڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاں آپ ٹیز پھول ہاں آپ ٹیز پھول ہاں ملکہ واشنے سے کتنے اچھی لگ رہی ہے ہماری ڈال کہ وہ نہیں ہے کہ پانی لگ اور ڈال اللہ لگ ہے بالکل اچھے سے میشی بھی بنیئے اور تھوڑے تھوڑے سی خڑی بھی تو یہ ہے کہ یہی اس کی خوبصورتی ہے اس سے ہی مزا آتا ہے اس کو اب میں ادن پہ رکھ رہی ہوں لیکن آج پہ پانچ میل کے لیے پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں ہمارا ڈالگوش مزدار سا پک گیا ہے اپ جو ہم نے اوئل لکھا تھا اوپر اس کو اس میں ڈال دیں گے اگر ہم اس میں ڈل رہن دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈال جو ہے ختم ہو جاتا اور جو خوبصورتی ہے نا اوئل سے ہی آتی ہے پھراس ہمیں نے بچا لیا ہے کہ میں ڈیش آؤٹ کر گئے تو اس میں ڈالوں گے چلیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں مزدار سا ہمارا ڈالگوش تیار ہے اور ڈھٹ پٹ بن گیا ہے ڈالگوش اس کو ہم چاہوال کے ساتھ بروٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے میری ریسپی اور میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پھر لائکن کو دبانا مت بھولیے میرا انسٹرگرام کو پولو کیجئے اب نہ بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ